بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سارے میں نے بینر سکھائے طریقہ بتایا کہ کس طرح سے آپ بینر بنا سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ سٹیکرز بناتے ہیں کس طرح سے آپ کورل ڈرام میں اوپن کرتے ہیں فائل کو اور کس طرح سے آپ اڈاپ فوٹو شاپ میں لکھتے ہیں اردو لکھتے ہیں یا پھر پیچر کو اوپن کرتے ہیں بیک گرانڈ چینج کرتے ہیں اس حوالے سے بہت ساری ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تو آج جو ویڈیو ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے بیوٹ بھی پالر کا پینا فلیکس ہے وہ کریٹ کیا جاتا ہے فلیکس کو ہم بنانا بنانے کا مکمل طور پر طریقہ بتائیں گے اگر آپ لوگ یہ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا اپنے تعرف کرواتا جوں یہاں پر ہے ہمارا یوٹیوب چینل آمر اکیڈمی کے نام سے اگر آپ یوٹیوب پر آتے ہیں اور سرچ کریں آمر اکیڈمی سرچ کریں گے تو سب سے پہلے نمبر پر جو آنے والا چینل ہے وہ ہمارا ہی چینل ہے آمر اکیڈمی کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے اور نمبر ون چینل ہمارا آمر اکیڈمی کے نام سے اور یہاں پر بہت ہی انفرمیشنل ویڈیو اپلوڈ کی ج جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے شرڈ میں نے بنانے کا طریقہ بتایا کہ کس طرح سے شرڈ کریٹ کرتے ہیں بناتے ہیں ڈیزائن پھر اس کے بعد پرنٹ کرواتے ہیں اس کے بعد پی ٹی آئی کی بہت ساری تصویریں ہیں بہت ساری پکچرز ہیں جو جن کے حوالے سے آپ پی ڈی ایف ہیر پی ڈی ایف ہو سا سی ڈی آر فائل چاہیے آپ کو یا پھر پی ایس ڈی فارمنٹ میں پکچرز چاہیے تو آپ یہ جو سب سے پہلی ویڈیو ہے وہ آپ اس کو اوپن کر کے ڈسکریپشن میں لنک پر کلک کر کے آپ یہاں پر اس کو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اسی حوالے سے اس طرح کی بہت ساری ویڈیو ہیں جو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں آپ لوگوں کے لئے بہت ساری انفرمیشنل ہے اور امید کرتا ہوں کہ یہ چینل آپ کو ہیل فول چینل لگا ہوگا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو یہاں پر ریڈ کلر کے نشان پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کی آئیکن کو ضرور ک کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی سے نئی ویڈیو نئی سے نئی انفرمیشن کی اپڈیٹس اب تک ضرور پہنچ سکے آپ لوگوں کا ٹائم ضائع کیا بغیر میں شروع کرتا ہوں کورل ڈرامے ایک بیوٹی پالر کا ڈیزائن جو آپ لوگوں کی سکرین پر نظر آ رہا ہے اس بیوٹی پالر کے ڈیزائن کو آج ہم کریٹ کریں گے آج ہم بنائیں گے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے بہت ہی ٹیپ سینٹریکس کے حوالے سے کہ کس طرح سے ات آپ سے پہلے جہاں پر جو میں نے ڈیزائن بنایا ہوا ہے ابھی میں نے ڈیزائن بنایا تھا ایک یہ مکمل طور پر سی ڈیر فائل پڑی ہے اگر آپ کو سی ڈیر فائل چاہیے تو آپ ڈسکریپشن میں لنک پر کلک کر کے آپ اس کو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اور آپ اسے اس کو بالکل مکمل طور پر سی ڈیر فائل ہے اس کو آپ سیو کر کے آپ اپنا اس پر کام کر سکتے ہیں یہاں پر کچھ انگریڈینٹس ہیں جو کہ میں نے یہاں پر سیو کی ہوئے ہیں پہلے سے ان کو ہم استعمال کریں گے اپنی فلیکس میں بنائیں گے اسی طرح سیم فلیکس جس طرح سے ابھی ہم بنا چکے ہیں تو یہاں پر جو ہے کہ ہم اس کو سب سے پہلے جو پکچر ہے پکچر کو میں نے تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ کیا ہے کیا تاکہ جس طرح یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پکچر ہے اس پکچر کو میں نے بیک گراؤنڈ کے ساتھ اٹیچ کیا یہ دیکھیں یہاں پر بلکل اٹیچ ہے یہاں پر بیک گراؤنڈ اور پکچر ایک ساتھ مکسنگ کی ہوئی ہے ہم نے وہ مکسنگ کیس طرح کی ہے بہت ہی سیمپل سا ٹریک ہے لیکن جس کو پتا چل جائے اس کے لیے تو بہت آسان ہے جس کو نہ پتا ہو اس کے لیے بہت مشکل ہے تو آج ہم آپ کو بھی بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ سیمپل سا ٹریک جو ہے وہ آپ اس کو اپلائی کر کے اتنا خوبصورت ڈیزائن آپ بنا سکتے ہیں یہ سب کو جانے کے لیے اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں سب سے پہلے ہم یہاں سے ریکٹینگل ٹول لیا میں میں نے اور ریکٹینگل ٹول لینے کے بعد یہاں پر میں نے ایک ریکٹینگل ڈراؤ کیا یہاں پر یہ دیکھیں آپ لوگ جتنا استعمال میں لانا چاہتے ہیں جس قدر بنانا چاہتے ہیں اب اس طرح کا ریکٹینگل بنا سکتے ہیں یہاں پر اگر سیم میرے والا ڈیزائن آپ بنانا چاہتے ہیں تو اس کو اوپر یوں کر کے اس طرح ایک ریکٹینگل ڈراؤ کر لیں یہاں پر ایک مکمل دور پر ایک ریکٹینگل ڈراؤ کیا میں نے اور اس کو میں ڈیلیٹ کر کے یہ والا ریکٹینگل اس کے ساتھ لگا دیتا ہوں یہ والا ریکٹینگل میں نے ڈراؤ کیا اور اس کے بعد اس میں میں کلر کر دیتا ہوں یہاں سے ریڈ اور اس کو شفٹ پیج ڈاؤن کی مدد سے میں نے بیک پر لے گیا جیسے ہی میں نے اس کو شفٹ پیج ڈاؤن کیا تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو ٹرانسپیرنٹ کی ہوئی پکچر کو اس کے ساتھ بلکل بیک گراؤنڈ ایمج کے ساتھ بیک گراؤنڈ جو ہم نے کلر کیا تھا اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا مکس ہو گیا بہت ہی پیرا اور خوبصورت ہے اس پکچر کو ہم نے کس طرح سے ٹرانسپیرنٹ کیا اس کا طریقہ میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ایک پکچر ہے اس پکچر پر ہم یہاں سے ٹول بار میں یہ سب سے پہلے ٹرانسپیرنسی ٹول پر میں گیا ٹرانسپیرنسی ٹول پر یہاں پر میں نے اس کو کلک کیا ہوا ہے اور اس کو میں یہاں سے ختم کر دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے اس طرح سے پکچر آگئی تو یہاں پر پکچر پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے تھوڑا اس طرح سے موو کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح موو کرنے سے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہم نے ایک سیمپل ٹرک کے ساتھ ایک اچھی طریقے سے بیکگرانڈ کے ساتھ ہم نے ایمیج کو سیٹ کیا اس ایمیج کے اب ضرورت نہیں رہی اس کا میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد جو سب سے اچھا ڈیزائنر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے کیا کام کرتا ہے سب سے پہلے اس طرح ہم نے ایک ریکٹینگل بنانے کے بعد پکچر کو ساتھ اٹیج کرنے کے بعد کچھ بھی لکھنے سے پہلے سب سے جو اچھا ڈیزائنر ہوتا ہے ایکچولی وہ کیا کام کرتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے ڈیزائننگ میں ڈیزائنگ کانٹینٹ کمپلیٹ کرتا ہے کہ جو اس نے ڈیزائن بنانا ہے پہلے وہ ڈیزائنگ کمپلیٹ کرتا ہے اس کے بعد اردو لکھنا ہوتا ہے کیونکہ ڈیزائنگ جو ہے اس کو پہلے کمپلیٹ کر کے اس کی جگہ اڈجیسٹ کر لی جاتی ہے اس کے بعد جو بھی اپنے اوپر عبارت لکھنی ہے رائٹنگ جو بھی اپنے کرنی ہے اس کو بعد اپنے ڈیزائن میں اڈجیسٹ کرتے جانا ہے تو اس کے لیے میں یہاں پر پہلے ریکٹینگل کی مدد سے میں تین یہاں پر بنا لیتا ہوں اس طرح سے یہ میں ابھی آپ کو ساتھ میں پکچر بھی دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ بھی آتی رہے کہ ہم کیا کام کرنے والے ہیں یہ دیکھیں ہم یہ والا کام کریں گے یہاں پر یہ ریکٹینگل ہم بنائیں گے بے شک اسی کی مدد سے ہم ریکٹینگل یہاں سے بھی ڈرا کر سکتے ہیں یہاں تک ہم ڈرا کر لیں یا پھر اسی ریکٹینگل کو میں یہاں سے چھوٹا کر لیتا ہوں اور شیپ ٹول لینے کے بعد میں یہاں سے اس کے کارنر کو موف کیا میں نے اور یہاں سے اس کو چھوٹا کر دیا اور اس ریکٹینگل کو میں یہ جو ابھی میں نے شیپ بنائی تھی اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے میں آپ لوگوں کو بنا کر دکھاؤں گا کہ کس طرح سے بناتے ہیں تاکہ آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ سر نے ہمیں بنا کر نہیں دکھایا سیم کپی کیا میں آپ لوگوں کو بنا کر دکھا رہا ہوں اس لئے تو یہاں پر ہم جو ہے اس کی آٹلائن جو ہے وہ ہم اس کو ییلو کریں گے رائٹ کلک کیا میں نے ییلو کر دیا اس کے بعد کی بورڈ کی مدد سے ہم نے ایف ٹول کو پریس کیا تو یہ ڈائیلاک بوکس آپ پاس اوپن ہو گیا انہیں اپشن کو آپ نے کرنا ہے کلک چیک بوکس کو چیک بوکس کر دینا ہے یہاں پر جو کھلی چیک بوکس تھے اور یہاں پر آپ نے اس کو کر دینا ہے تھری اور اوکے یہ دیکھیں تھری پر ہم نے کیا تو یہ زیادہ جو ہے لائن بہت زیادہ ہو گئی ہے تو یہاں پر میں ون پوائنٹ فائیو رکھوں گا ون پوائنٹ فائیو کرنے کے بعد یہاں پر میں تین جو ہے ریکٹ ہے اسی طرح کے اینگل بنا دوں گا ایک ہی طرح کے میں نے یہاں پر تین بنا دیئے اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس ڈیزائن پڑا ہے یہی ڈیزائن میں چاہوں تو یہاں پر فکس کر دوں اس طرح سے لیکن یہاں پر میں آپ کو بنانے کا پہلے طریقہ بھی بتا دوں کہ کس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں اس کو بنانے کا بہت خوبصورت سا طریقہ ہے بہت ہی آسان سا طریقہ ہے میں یہاں پر آپ کو ایک طریقہ بتاؤں گا اور باقی جو ہے وہ آپ لوگوں نے خود ہی تیار کر لینے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ ہم نے مکمل طور پر تیار کیا اور اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں یہاں پر ہم نے تیار کر لیا یہ اپنا ایک سکیچ مکمل کیا یہاں پر جو ہے وہ ہم نام لکھیں گے یہاں پر سنگار بیوٹی پالر یہاں پر ہم نیم لکھ دیں گے اس کے بعد میں یہ سب سے پہلے آپ کو یہ طریقہ بتا دوں کہ ہم نے کس طرح سے یہ والا ڈیزائن جو ہے وہ بنایا تھا اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں سے ایک ایلیپ ٹول کی مدد سے ایک ایلیپ شیپ لے لینی ہے یہاں پر میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہاں پر اپنے ایک ایلیپ ٹول لے لینا ہے ایلیپ ٹول کی مدد سے ہم نے ایک شیپ بنائی بیزوی شیپ یعنی انڈے کی شکل کی ایک شیپ بنالی اس شیپ بنانے کے بعد میں نے یہاں سے اس کو کلر کر دیا کوئی سا بھی کلر کر دیتا ہوں میں یہاں سے یہ والا کلر کر دیتا ہوں اور اس کی آٹلائن کو ختم کر دیا میں نے اس کی ایک اور کپی لیئر لی میں نے اور اس کا کلر جو ہے وہ میں یہاں سے پیور بلیک کر دیتا ہوں اور اس کو کنٹرول پیج ڈاؤن کی مدد سے میں نے نیچے کی جانب سینڈ کیا اور یہاں سے تھوڑا اس کو شیفٹ کی مدد سے میں نے بڑا کر دیا تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ شیپ بنا سکتے ہیں اس میں آپ کلر جو بھی آپ چاہیں وہ چینج کر سکتے ہیں وائٹ رکھنا چاہتے ہیں وائٹ رکھیں کر سکتے ہیں جو اگر وہ پیچھے والا کلر ہے وہ آپ چینج کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کلر اس طرح سے آپ چینج کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے وہ والا کلر آپ رکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے ساری ایک شیپ بنائی اور اس شیپ بنانے کے بعد جو ہے وہ ہم نے اس کو مکمل کر لینے کے بعد یہاں سے یہ دیکھیں آپ کا سامنے یہ شیپ تیار ہے اس شیپ کو ہم کنٹرول جی کریں گے اور یہاں سے ہم جتنی ہم چاہتے ہیں ان دونوں ان کو ہم کاپی کر کے ان کی مدد سے جتنی چاہتے ہیں شیپ بناتے جائیں گے آپ جتنی چاہیں گے شیپ تیار کرتے جائیں اور ان کا کلر چینج کر لیں اور جو مرضی اس طرح سے ہم بنا لیتے ہیں اس طرح سے ہم شیپ اس کی تیار کرتے ہیں اور ان کو میں کرتا ہوں ڈیلیٹ یہاں سے ڈیلیٹ کرنے کے بعد یہ جو پکچرز ہیں یہ میں کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پر آپ نے گوگل پر جانا ہے اور میک اپ میں نے لکھا ہے میک اپ کی ذریعے یہ جو پکچریں ہیں میں نے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کی ہیں آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس طرح یہ دیکھیں یہاں پر بہت ساری پکچریں ہیں یہاں پر میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہیں اس کے بعد چلتے ہم اپنے کورل ڈرامے کورل ڈرامے جانے کے بعد یہاں پر ہم پکچریں اڈجیسٹ کریں گے تینوں پکچریں ہم یہاں پر لگا دیں گے تو یہاں پر یہ جو پکچریں ہیں ان کو ہم کیا کریں گے کہ پاور کلپ کریں گے ان تینوں میں اس کو بھی میں پاور کلپ کر دیتا رائٹ کلپ کی مدد سے میں نے یہاں پر جا کے چھوڑا تو پاور کلپ پاور کلپ آگئے انسائیڈ اور یہاں پر دوسری پکچر کو میں نے پاور کلپ انسائیڈ کیا اور تیسری پکچر کو میں نے پاور کلپ کر دیا پاور کلپ کرنے کے بعد یہاں پر ابھی کچھ جو ایجیسٹمنٹ ہے وہ کرنے والی ہے ان کی اس کو میں رائٹ کلک کر کے ایڈڈ پاور کلپ پر جاؤں گا اگر آپ یہی چیز بنانا چاہتے ہیں تو اسی طرح سیم دیکھتے جائیں اور کس طرح سے میں نے کیا ہے یہ سیم آپ کو کاپی کرنا ہے یہاں پر پھر سے رائٹ کلک کیا میں نے اس کو ایڈڈ پاور کلپ کیا ایڈڈ پاور کلپ کرنے کے بعد میں یہاں سے اس پکچر کو تھوڑا چھوٹا کروں گا اور یہاں سے اس کو میں بڑا کر لیتا ہوں پکچر کو اور یہاں سے اس کو میں موف کرتا ہوں اور پکچر کی اس طرح سے میں نے ایڈجیسمنٹ کر دی پکچر کی اور یہ دیکھیں یہ جو پکچر ہے یہ بلکل پرفیکٹ آئی ہے اس پکچر کو ہم نہیں چھڑیں گے تو یہاں پر یہ جو میں نے جتنا لکھا ہوا تھا سکس سٹیپ اس کے میں نے لکھے ہوئے تھے وہ میں نے سیم کپی کر کے آپ رکھ دی سامنے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اور سٹائل بنانے کا طریقہ میں نے آپ بتا دیا کہ کس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں بلکل پرفیکٹ جو ڈیزائن تھا اس میں بلکل کمپلیٹ آگیا اس کو میں تھوڑا سا نیچے کی جنب موف کروں گا تاکہ ہمارے یہاں پر اچھی جگہ بچ سکے یہاں پر میں اس کی ایک اور کپی لیئر لیتا ہوں اور اس کا کلر میں یہاں سے وائٹ کر دیتا ہوں وائٹ کو میں تھوڑا سا اس طرح سے موف کروں گا تو میں یہاں پر اس کو میں دیلیٹ کر دیتا ہوں یہاں پر میں پہلے اس کی ایڈجیسٹ کر کے اس کے بعد نیچے والی لیئر بنائیں گے یہاں پر میں نے اس کو ایڈجیسٹ کیا اور اس کے بعد کپی لیئر لی اس کا کلر میں نے جہاں سے بلیک کیا کنٹرول پیج ڈاؤن کی مدد سے میں نے چاہتے ہیں کہ اس کا اور بھی سٹائل بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے ایک بلیک کو کپی کریں اور اس کا کلر یہاں سے ییلو کر دیں اور شفٹ پیج ڈاؤن کی مدد سے آپ اس کو اس طرح سے اور خوبصورت کلر دے سکتے ہیں آپ لوگوں پر پر کلر کی کوشش کریں آپ کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ یہ ڈیزائن اس سے بھی خوبصورت بنا سکتے ہیں صرف آپ کو ہیزیٹیٹ ہے کہ آپ لوگ کر نہیں سکتے ہر بندہ کام کر سکتا ہے اگر وہ تھوڑا سا انٹرسٹڈ ہے اپنے کام میں لگاؤ رکھتا ہے کام کرنے میں تو انشاءاللہ ضرور اس کام اس کام یابی کے ساتھ بڑھ سکتا ہے اسی طرح آپ ویڈیو کو دیکھا کریں بہت سی ٹرکس ہوتے ہیں جس بندے کو نہیں پتا کس طرح سے یہ ڈیزائن بنانا ہے تو اس کے لئے بہت بڑا پہاڑ ہے یہ دیزائن بنانا لیکن جس بندے نے یہ ویڈیو دیکھی ہے اس کو ٹپس کے بارے میں پتا چلا ٹرکس کے بارے میں بتا اس نے اجتر طریقے سے سمجھا اب اس کے لئے یہ بلکل بھی مشکل نہیں ہے تو اب اس کے بعد یہاں پر اس کا لکھیں گے کس طرح سے یہ ڈیزائن ہم نے اس کا اڈریس بغیرہ لکھیں گے بیوٹی پارل پارل کا تو یہاں پر میں نے ایک ریکٹینگل کی مدد سے ایک ریکٹینگل درا کیا یہاں پر اس کا کلر میں نے ریڈ کیا اور آٹلائن اس کی میں نے ختم کر دی یہاں سے پھر ہم آئیں گے انٹریکٹیو فیل ٹول میں انٹریکٹیو فیل ٹول کی مدد سے میں نے یہاں تک اس کو انٹریکٹیو کیا انٹریکٹ کرنے کے بعد اس پر ہم کلر اپلائے کریں گے دیکھیں ایک سائیڈ پر میں نے ریڈ کلر استعمال کیا ہے اور دوسری طرف پر میں یہ اورنج کلر استعمال کیا یہ دیکھیں ایک خوبصورت ڈیزائن بن گیا آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت ہی پیارا سائر ڈیزائن یہاں پر میں یہاں سے کپی کر لیتا ہوں اور اسی طرح ہم نے سیم کلر سیم ڈیزائن ہم نے کریئٹ کر لیا آپ لوگوں کے سامنے یہ دیکھیں یہ یہ وہ فائل ہے جو میں نے آپ لوگوں سے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو میں نے بنائی تھی اور یہ وہ فائل ہے جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے بنا کر دکھائی ہے خوبصورت ڈیزائن ہے آپ لوگوں نے سمجھا آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے ٹپس اور ٹرکس کے حوالے سے بہت خوبصورت ڈیزائن آپ نے آپ لوگوں کے سامنے میں نے دراغ کر دکھایا تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو like کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر سے حضر ہوں گا نیکس ویڈیو کے ساتھ نیکس ٹرپس کے ساتھ بہت خوبصورت اور اچھے سے اچھے ٹرپس کے ساتھ ٹرکس کے ساتھ نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوتی ہیں تب تک لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ